سٹوڈنٹ ایڈا سٹوڈی وائنس میں آپ سب کا سواگت ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے ایسا سی جیڈی میت کا جو ہے سری چلائے ہوا ہے اور اس بک کو ختم کرنے کا ہم لوگوں نے لکش اٹھانا ہوا ہے کہ اس بک کو جو ہم لوگ ختم کر کے رہیں گے اگزام سے پہلے پہلے اور اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے ہندی اور جی کے جیس کا بھی سری چلا کر رکھا پلیلیس میں جا کے چیک کر سکتے ہو اور اگر اس پی ڈی ایف کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہو جو کہ بہت ہی بہت ہی مطلب بڑھیا کنٹینٹ ہے جیسے کہ آپ کتنا بھی جو کر لو جو ساف ہو جائے گا تو بھائیوں نیا ہے دویار پچیس کا ہے اور بہت ہی بہترین بک ہے یہ اور میں ریکمنٹ کروں گا سب سٹوڈنس کو کہ آپ بھی پی ڈی ایف لے کر اس کا بنا سکتے ہو اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو آپ جو اس نمبر پہ ورس اپ میسیز کرنا 7070494476 ٹھیک ہے اس نمبر پہ جو ہے آپ ورس اپ میسیز کرنا آپ کو جو ہے چاروں کے چاروں بک کی پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گی اگر آپ سٹیٹک جی کر کے لینا چاہتے ہو تو اس کی بھی مل جائے گی ٹھیک ہے تو چلی آج ہم لوگ جو ہے اپنا سٹارٹ کرنے والے ہیں آج ہم لوگ کریں پڑھیں گے کیا تو اس کے پارے میں پہلے ڈسکس کر لیتے ہم لوگ تو جیسے کہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے اور ہم لوگوں کا نمبر سسٹم آل موسٹ ختم ہو چکا ہے یہ ختم ہو گیا ہمارا اس کا میں نے میرے تھوڈ ویڈیو ڈال دیا جو کہ تین گھنٹے گا اس پاس کا سارا اس میں کور کر چکا ہے میں نے سارا ٹائپ میں نے کور کیا ہے پریویس ایر اب جو ہے ہم لوگ lcm اور scf میں فسے ہیں اور lcm اور scf کا جو ہم لوگوں نے 41 کوشن جو ہے کمپلیٹ کر لیا تھا اور ہم لوگ ڈائپ ویس کوشن کو بنا رہے ہیں آج ہمارا 42 سے جو ہے کوشن سٹارٹ ہوگا تو چلی ہم لوگ جو ہے فٹک دیکھیں چلتے ہیں اپنے کوشن پر اور 42 نمبر کوشن پکڑتے ہیں تو ہمارا ٹائپ نمبر 4 سے سٹارٹ ہو جائے گا آپ لوگ پیار دیا کیجئے آپ لوگ پورا دیکھا کیجئے ویڈیو کو ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لئے اتنا محنت کیا جاتا ہے تو چلی آپ لوگ جو ہے بنے رہے اور میں نے ٹائپ 4 لکھ کے رکھا یہاں پہ کہ اگر کوئی بھی نمبر پہلی سنکھیا ہو پھر دوسری سنکھیا ہو وہ دونوں کا ملٹیپل ہوتا ہے کس کا LCM اور SCF کا اتنا بات رکھنا ہے جیسے کہ آپ کو جو ہے بیلی سوان نمبر کوشن کہہ رہا ہے کہ دو سنکھیاوں کا جو ہے SCF کتنا ہے چودہ ہے اور اس کا LCM کتنا ہے چار سو نبی ہے بول رہا ہے کہ اس کا پہلا سنکھیا جو ہے آپ کا ستر ہے پہلا سنکھیا کیا ہے ستر ہے بلتا دوسرا سنکھیا نکال ہو دوسرا سنکھیا کو وہی مان لیتا ہے جو ہے یہاں پہ ہے کیونکہ یہ دیا ہی نہیں ہوا ہے تمہیں پتہ ہے ستر ادھر گناہ میں ہوتا اسے جائے گا تو بھاگ میں چل جائے گا کیا چل جائے گا بھاگ میں چل جائے گا تو 0 سے 0 کٹ گیا تو یہ چل جائے گا آپ کا دو باری میں تو 50 دونہ 100 ہوتا ہے تو الٹھانوے ہو جائے گا تو دوسری سنکھا کیا ہو جائے گی سب کی الٹھانوے ہو جائے گی تو یہ بہت ہی آسان کونسپٹ پہ کوشن ہے اسی طرح جو ہمارا تیغلق کوشن ہے یہ 43 نمبر کوشن ہے ٹھیک ہے سارے کوشن ایسی ہی ہیں ایزیلی ایزیلی بن جائیں گے سارے کوشن یہ بولڑھایا کوشن جدی دو سنکھیں جو ہے ایک ہے چار سو پین سٹھ ساری چار سو چھپن اور ایک دو سو چالیس دو سو چالیس کا محتوم جو ہے سماورتہ کتنا ہے چوبیس ہے تو سنکھوں کا جو ہے ایل سیم نکالنا ہے بس اسی فورمولے پہ ہمیں جو ہے پوٹ کروا دینا ہے تو پہلا نمبر کونسا ہے پہلا نمبر ہے پانسو چھپن گنا دوسرا نمبر ہے دو سو چالیس برابر ہے اس کا ایسی ایف ہے چوبیس اور اس کا ایل سیم ہمیں نہیں نہیں پتہ وہی نکالنا ہے تو چوبیس کو ادھر لیتے آئیں گے تو چار سو چھپن گنا دو چالیس بٹے چوبیس اس کا نکل جائے گا ایل سی ایم یہ کٹ جائے گا دس باری میں تو یہ ہو گیا اس کا انسر تو ملالا کونسا والا آپشن ہے اس کا آپشن نمبر بی تو کیلکولیشن ہی ہے اس میں بس یہ والا کونسپٹ میں تیار رکھنا ہے کہ یہ پہلا نمبر ہے گنا یہ دوسرا نمبر ہے اور یہ ہے ایسی ایف بس آپ اس میں کیا ہوتے ہیں برابر یہ والا کونسپٹ پہ سارا کا سارا کوشن ہے اور اسی کوشن پہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا یہ ٹائپ کا کوشن چوالیسوں کوشن کہتا ہے ہمارا دو سنگھوں کا جو ہے ایسی ایف اچھے اور ایل سیم ہے پچیس ہزار اور کتنا ہے یہ دو لاکھ ترپن ہزار اسی ہے یادی سنگھا ایک سنگھا اتنا ہے تو دوسرا سنگھا بتائیے تو کوئی بھی ایک سنگھا اس نے دے دیا ہے آپ کو اتنا بڑا کی دوسرا سنگھا بتائیے تو دوسرا سنگھا کے دو رکھی دے دیں ہم لوگ بڑا کی ایسی ایف اچھے اور ایل سیم ہے پچیس تیس اسی کیلکولیٹی بننے کا تھوڑا سا تو چھے گنا پچیس تیس اسی بٹیں دو سو اٹھارہ اگر اس کو آپ کاٹ کاٹ مچاؤ گے ٹھیک ہے اب میں کیلکولیشن کرے کے کیا ہی دکھاؤں اس کو آپ کاٹ ہوگے تو آپ کو جو ہے کتنی بار میں چل جائے گا یہ ساڑ بار میں چل جائے گا اس کا کتنی بارے میں اس کا ساڑ باری میں چلا جائے گا تو بن جائے گا تین سو ساڑ اس کا انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بہت ہی ایزی ہے یہ اور ایسے ہی سارے وہی کونسپٹ پہ چل رہے ہیں ہمارا چوالیس کوشن ہو گیا چلے بڑھتے ہم لوگ اپنے پہنٹالیسوے کوشن پہ ہیں تو پہنٹالیسوے کوشن کہتا ہے ہمارا دو دھناتمک سنکھیاؤں کا لگتام سماورتک ایل سی ایم جو ہے آپ کا مہتم سماورتک کا تیرا گناہ ہے کیا ہے تیرا گناہ ہے اور ایسے فر ایل سی ایم کا یوک کتنا ہے دو سو باون ہے اس میں سے ایک سنکھیاؤں دوسری بتائیے پہلی بات تو ہم لوگ اس میں جو ہیں ہم لوگ موسو یعنی کی اسی ایف مان لیتے ہیں یعنی موسو مان لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں موسو تو اسی ایف ہم لوگ مان لیتے ہیں اس میں ایکس تو بولتا ہے کی لاسو یعنی کی ایل سی ایم اس کا تیرا گناہ ہے تو تیرا ایکس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بول رہا ہے کی جو ایسی ایف ہے بلس ایل سی ایم ہے وہ دو سو باون ہے کتنا ہے دو سو باون ہے تو اب ہم لوگ کیسے کریں گے ایسے کتنا ہے ہمارا ایسے ہمارا ہے ایکس یہ کتنا ہے تیرا ایکس کتنا ہو جائے گا دو سو باون تو یہاں پہ کتنا ہو جائے گا چودہ ایکس دو سو باون اور ایکس کی ویلیو کتنا ہو جائے گی چودہ دھائیں اٹھارہ اٹھارہ باری میں جو ہی ہے ختم ہو جائے گا تو ایسے ایف کتنا نکل گیا ہمارا ایسے ایف نکلا ایکس جو کتنا تھا اٹھارہ اور ایل سی ایم کتنا نکلا ہمارا تیرا ایکس یعنی کی تیرا گناہ اٹھارہ یعنی کی تیرہ گناہ ٹھارہ کتنا ہو جائے گا آپ کا تیرہ گناہ ٹھارہ آپ کا ہو جائے گا دو سو چونتیس دو سو چونتیس ہیل سم مل گیا ایسے مل گیا تو ہمارے پاس جو ہے ایل سم ہے ایسی ایف ہے اب ہم لوگ جو ہے پہلا نمبر ہم لوگ نمبر لکھا سکتے اب پہلا نمبر اس نے بولا چون ہے گنا ہم سیکنڈ نمبر ہی پوچھا ہے تو اس کو ویسے دیں گے اور ایسی ایف ہے ہمارے پاس اٹھارہ ایل سم ہے ہمارے پاس دو سو چونتیس تو سیکنڈ نمبر نکالنے کے لیے ہمیں اٹھارہ گناہ دو سو چونتیس بٹے چون کر دیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا جو ہے سیکنڈ نمبر نکل جائے کتنا سیونٹی ایٹ اس کو کاٹ مچا دیجئے گا تھوڑا سا لیندی بنا دیا یہ کوشن کو ٹھیک ہے تو آپ کا جو اگزام میں پھٹا پڑ بننا چاہیے بہت ایسی کوشن ہے چلے فورٹی سکس نمبر کوشن ہم لوگ دیکھتے ہیں فورٹی سکس نمبر کوشن بول رہا ہے کہ کنی دو سنکھیاں کے مہتم اور لگوتم سماور تک جو ہے پچیس اور ساتسو ستر ہے اس میں سے ایک سنکھیا اتنی ہے دوسری بتاؤ تو یہ بہت آسان ہے آپ کا بیالیسوا نمبر تیر تالیس نمبر چوالیسوا نمبر سے ایسی طریقے سے بنا ہے آپ جو ہے ایزی لی بتا دو گے ٹھیک ہے نا کیسے ہمیں پتا ہے پہلا سنکھیا پجتر ہے دوسرا نکالنا ہے اور ایسی ایم اور ایسی ایف جو ہے آپ کا ساتسو پچاس گناہ پچیس دے رکھا ہے سیکنڈ نمبر پوچھا ہے سیکنڈ نمبر پوچھا ہے تو ساتسو پچاس گناہ پچیس بٹے پجتر دس باریم چلا جائے گا دو سو پچاس انسر ہو جائے گا سیکنڈ نمبر ہمارا سیکنڈ کلا ہے مطلب سیکنڈ تو بہت ایزی ٹائپ ہے یہ اور اس سے ایزی ٹائپ میں کچھ نہیں بولوں گا کہ اس سے ایزی بھی کوئی ہوگا ٹھیک ہے ایسی ایف اور سیکنڈ نمبر کوشن ایدھر ہے آپ کا سیتالیس 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 ہاں سیتالیس نمبر ایدھر آپ کا چلی دلتے ہیں لائن سینتالیس بڑا دو سانکھیاو کا لوسو اس کے موسو کا یوگ پینسٹھ ہے دو سانکھیاو دو سانکھیاو کا لوسو ان کے موسو کا یوگ کا پینسٹھ ہے ان کا لوسو موسو کا بارہ گناہ ہے یادی سانکھیا پندرہ ہے دوسری سانکھیا گیاد کرو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے ایسی ایف یعنی موسو کیا مان لیتے ہیں ایکس تو ایل سی ایم کیا ہو جائے گا بول رہا ہے اس کا بارہ ایکس اس ٹائپ کوشن بھی بنا چکے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے تب یہ بول رہا ہے کی جو آپ کا ان دونوں کا جو ہے یوگ ہے وہ کتنا ہے آپ کا بارہ پینسٹھ ہے ان دونوں کا یوگ کتنا ہو جائے گا ایکس پلس بارہ ایکس کتنا ہو جائے گا پینسٹھ تو تیرہ ایکس ہو جائے گا پینسٹھ یعنی کی یہ ہو جائے گا آپ کا ایکس برابر ہے پانچ تیرہ ایکس پلسٹھ ہوتا ہے تو ایکس برابر کتنا ہو گیا پانچ یہاں سے ایسی اپ مل گیا پانچ بارہ پنجھے ساٹھ ایل سے مل گیا ساٹھ یہ ہو گیا ایسی ایف یہ ہو گیا ایل سی ایم ٹھیک ہے تو بورڈ آئے کی پہلی سنکھیا جو آپ کا پندرو ہے پہلی سنکھیا پندرو ہے دوسرا سنکھیا نکالنا ہے اور ایل سی اپ اور ایل سی ایم ہے ساٹھ گنا پانچ فرمولا پہ بٹھا دیا میں نے پورا تو پانچ اکم پانچ پانچ تیرہ پندرہ تین دونی چھو بیس اس کا انصر آ جائے گا بیس اس کا انصر آ جائے گا تو برابر کی طرف جو ہیں کٹا سکتے ہم لوگ ٹھیک ہے برابر کی طرف جو ہم لوگ کٹا سکتے ہیں چلے آٹھالیسوہ نمبر کوشن دیکھتے ہیں سب فرمولا بیسڈ کوشن پوچھ دیا ہے بس گھبرا آ رہا ہے سب بچہ سب آٹھالیس نمبر آٹھالیس نمبر کہہ رہا ہے یدی دو سنکھیاں کا گنن فل ایک سو آٹھ ہے ٹھیک ہے اور بول رہا ہے مہتم سماورہ تک تین ہے تو لگتا بتاؤ تو میں پتا ہے دو سنکھیاں گنن فل میں ہوتی ہے پہلی سنکھیاں گنہ دوسری سنکھیاں اس کی ویلو دے رکھی ہے ایک سو آٹھ اور یہ کس کے برابر ہوتا ہے ایسی ایف گناہ ال سی ایم کے ہے نا تو ایک سو آٹھ برابر ہوگا ایسی ایف دیا ہوا ہے ایل سی ایم کا مان لیتا ہے ہم لوگ ایکس کیا مان لیں گے ہم لوگ مان لیتے ہیں ایکس اب بس یہاں سے جو ایکس کی ویلو بتانی ہے ہمیں ایکس برابر ہے ایک سو آٹھ بٹے تین تو ایکس برابر ہو جائے گا ہمارا چھتیس کہہ جائے گا چھتیس سمپلس آنسر ٹھیک ہے بس پوٹ کروانا تھا اس کو فورٹین نین کوشن کہتا ہے دو سنکھیاں کا گنن فل سیم کوشن ہے سیم کوشن ہے گنن فل اتنا ہو گیا لگتم ہے آپ کا تین سو باون گنا ایسی ایف نکالنا تو ایکس تو ایکس برابر ہو گیا چودہ جیرو آٹھ تین سو باون کاٹیں گے تو چار باری میں چل جائے گا بہت ایزی کوشن ٹھیک ہے بہت ایزی کوشن انصر نمبر چار ہو جائے گا اس چلے ہم لوگ نیکس کوشن دیکھتے ہیں پچاسوا کوشن اس کو مٹھاتے ہیں پہلے ایک لکھا نہیں جا رہا یار تھوڑا ٹھیک سے مٹھا دوں تھوڑا گیلا رہا تھا تو لکھتا نہیں اس پر تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں پچاسوا کوشن پر اپنا پچاسوا کوشن کیا کہتا ہے کہ دو سنکھوں کو گونن فل کتنا ہے یار سیم کوشن یار سیم کوشن گونن فل آپ کا سات سو بیس ہے اور برابر ہے مہتم دیا ہوا ہے ایل سیم پوچھا ہے ایکس اس کو کیلکولیٹ کر لینا سب سے آسان کوشن ہے چلو ایک آون کوشن دیکھتے ہیں پچاس کوشن تو بنا کیا جکے ہیں سیم دوسیم ایک آونوہ کوشن کہتے ہیں کہتا ہے یہ دو سنکھوں کا مہتم سماور تک سینٹالیس ہے اور ان کا یوگ جو ہے ان سنکھوں کا یوگ جو ہے ایک سو اٹھائیس ہے تو وہ دنوں سنکھیں کیا ہوگی تو یہ کوشن جو ہے تھوڑا سا پیچیدہ لگے گا ٹھیک ایک آون نمبر تو بلائے کی دونوں سنکھوں کا جو مہتم سماور تک جوھے سینٹالیس ہے اب وہ سنکھیں تمہیں پتہ نہیں ہے تو سنکھو کو ہم لوگ سینٹالیس مان لیں گے کیا مان لیں گے سینٹالیس ٹھیک سینٹالیس یہ مان لیں گے اور مان لیں گے سینٹالیس بی سینٹالیس بی وہ پہلا سنکھیں یہ دوسرا سنکھیں اب بول رہا ہے کہ سینٹالیس اے یعنی کہ وہ دونوں سنخیہ ہیں 47 بی وہ سنخیہ جو ہے 188 ہے یعنی ان دونوں کا یوگ تو 47 کو من آگیا بچ گیا اندر میں اے پلس بی یہ آگیا 188 تو یہ کٹ جاتا ہے کتنا بارے میں چار بارے میں تو اے پلس بی جو ہے آپ کا کتنا آگیا چار اب چار جو ہے کون کون کنڈیشن میں بن سکتا ہے تو ایک پلس تین کے کنڈیشن میں بن سکتا ہے تو سنخیہ جو ہے آپ کا 47 گناہ یہ کتنا ہو جائے گا 47 اور 47 گناہ تین کتنا ہو جائے گا 141 ٹھیک ہے تو ان کو اگر آپ جوڑیں گے دونوں کو تو 188 آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا انسر آگیا کونسا یہ ہوگا 47 اور یہ ہوگا 141 تو آپشن نمبر یہاں پہ ہوگا اس میں تو تھا نہیں ڈیجھلو سن 47 اور 141 اپشن نمبر سی جو ہے اس کا کریکٹنس ہو جائے گا ٹھیک ایک آون نمبر تھوڑا سا پیچیتا لگا ٹھیک اب سیم ٹو سیم بیسری کوشن آنے والے ہیں تو باون نمبر کوشن کہہ رہا ہے ہمارے پاس دو سنگیوں کا لگتن سماور تک نو سو نبے ہے ان کا گنن فل نو ہزار نو سو ہے ان کا محتم سماور تک بتانا ہے تو کوشن کیا ہے آپ کا باون نمبر میں تو سیم ہی لگ بگ کہہ رہا ہے کہ گنن فل جو ہے آپ کا کتنا ہے دو سنگیوں کا ہمیں پتا ہے کہ اس کیف جو ہوتا ہے وہ ال سیم جو ہو جائے فرسٹ نمبر وہ گنا دپا سیکن نمبر کے برابر ہوتا ہے تو اس کیف ہمیں نہیں پتا ال سیم ہمیں پتا ہے نو سو نبے اس کیف ہی ہمیں نکالنا ہے اور دوس rented کے جو ہے گنن کھن کیا کیا ہے دوسر است주� έχو گنن کھن دیا نو ہزار نو سو تو ہمیں یہاں سے ایسی ایف ہمیں مل جاتا ہے نو ہزار نو سو بٹے نو سو نبے یہ کٹ گیا دس باریم کٹ گیا تو ایسی ایف کتنا آ گیا دس آ گیا تو بہت آسان کوشن تھا اس وقت کوشن میں کچھ تھا ہی نہیں بہت ایزی ویم بن گیا ترپنوہ کوشن دیکھتے ہیں بابن ہو گیا اب ترپنوہ کوشن دیکھتے ہیں ترپنوہ کوشن کہتا ہے دو سنگھ커 کا گنن فل جو ہے یار سیم کوشنی دیا ہے گنن فل جو ہے ایک سو آ سوری بارہ سو اسی دیا ہوا ہے بٹے آٹھ کر لیں گے ہمارا ایکس مال لیں گے کس کو لسو کو ایکس مال لیں گے بس کارٹ پیٹ مچا دیں گے بارہ سو اسی ہے سوری سوری کارٹ پیٹ مچا دیں گے تو ایکس کی ویلیو کتنے آ جائے گی ایک سو ساٹھ آ جائے گی یہ ایک سو ساٹھ باریم سکوڑ آ دے گا بہت آسان کوشن تھا یہ اس میں کچھ نہیں کرنا تھا چلے چبانوان کوشن دیکھتے ہیں ہم لوگ چبانوان کوشن دیکھتے ہیں کوشن کہہ رہا ہے یادی دو سنکھیاں کا مہتم سماور تک آٹھ ہے ٹھیک ہے دو سنکھیاں کا مہتم سماور تک آٹھ ہے نمیل میں سے کون سا لگتم سماور تک نہیں ہو سکتا تو ہم لوگ دیکھیں گے آٹھ کا گونت جو ہے کون کون ہے کون کون نہیں ہے تو اگر کسی کا الگتم سماور تک ہوگا یاد رکھنا جیسے آٹھ ہے نا کیا ہے اسی ایف کون ہے آٹھ ہے تو کوئی وہ آٹھ کا ہی ملٹیپل ہونا چاہیے تو آپشن نمبر اے جو کہتا ہے ہمارے پاس ہے ارسٹھ یہ آٹھ کا ملٹیپل ہے بتاؤ آٹھ کا ملٹیپل ہے یہ تو یہ آٹھ کا ملٹیپل نہیں ہے بی میں ہے بہتر آٹھ کا ملٹیپل ہے پھر ہے آٹھ تالیس سی میں یہ بھی آٹھ کا ملٹیپل ہے پھر ہے چوبیس یہ بھی آٹھ کا ملٹیپل ہے تو یہ نہیں ہے آپشن نمبر ایک جو ہے ہو جائے گا جو ملٹیپل نہیں ہوگا وہی انصر ہوگا کتنا آسان تھا یہ والا اس والا میں زیادہ دماغ بھی نہیں لگانا تھا پچپنوہ کوشن دیکھتے ہیں دو سنکھیاں کا گوننفل جو ہے ساس سو بیس ہے یادی ان کا لگتن سماور تک تین سو ساٹھ ہے تو ان سنکھیاں کا مہتم سماور تک بتاؤ پھر وہی سی ایم کوششن آ گیا کیا آگیا فرسٹ نمبر گونہ سیکنڈ نمبر برابر ہے ل سی ایم گونہ ایسی ایف دو سنکھیاں کا گوننفل کتنا ہے ساس سو بیس ایک ہے تین سو ساٹھ ایک کو مان لیں گے ایکس تو کیا ہو جائے گا ایکس برابر ہے کتنا باریم کٹ جائے گا تین سو ساٹھ ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو ساس اور دو باریم کٹ جائے گا تو دو باریمیں اڑا دے گا اس کو تو دو آ جائے گا اس کا انسر ٹھیک ہے یعنی کی ایسی ایف کتنا آ جائے گا دو ایکس ہم لوگ کیا مانے تھے ایسی ایف مانے تھے چپنوہ کوشن دیکھتے ہیں دو سنکھیاں کا گوننفل جو اتنا ہے ماں تم اتنا رکھو تم بتاؤ ہوم ورک سیم کوشن ہے کیا آتنا دماغ پیچی کروانا اگلا ٹائپ ہمارا شروع ہو گیا ٹائپ نمبر جو ہے جب ریشو نمبر این ایسی ایف جو گیون این وین ریشو آف نمبر این ایل سی ایم این ایسی ایف آر گیون این نمبر ایز آسکت جب نمبر ہمیں پوچھ دے تو یہ ہمارا نیکس ٹائپ ہے پوچھن نمبر 57 سے شروع ہو جائے گا آر 56 فیسے ایزی ہونا چاہیے تھا 56 دیکھ لینا تک کونسا پوشن تھا ہاں یہ تو کری لیا تھا تو ہمارا ٹائپ نمبر پانچ جو ہے ہمیں کرنا چاہیے کے نہیں کرنا چاہیے کے نیکسٹ کلاس میں کرنا چاہیے بلکل نیکسٹ کلاس میں کرنا چاہیے تو آج ہم لوگ جو ہیں ٹائپ نمبر اسی میں یہ ہی تک رکھتے ہیں ٹائپ نمبر کو ٹھیک ہے تو ہم لوگ 57 سے جو ہے 57 سے جو کل سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے نیکٹ کلاس میں کیا کیا الگ ٹائپ ہے اگر آپ کو یہ پیاری سی پیڈی اف چاہیے تو آپ جو ہے ستر ستر انچاس چواریس چھتر پہ جو ہے ورسپ کر سکتے ہیں دستاریک والا آنے والا ہے اس میں بک آرڈر آپ لوگ نہیں کھر پاؤ گے مجھے پتا ہے تو آپ جو ہے اس کو دھیان سے رکھنا اس نمبر کو آپ کا پیڈی اپ جو ہے آپ کا جو بک جو ہے آرڈر ہو جائے گا آپ کو پیڈی اپ سے یہ کوئی بک کا آپ یہاں سے لے سکتے ہو چلے تھینکیو سو مچ ملتے ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں یار دیجئے سبسکرائب کر دیجئے با بائی